امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا حافظ صاحب بہت شکریہ سر ایروائی کو اپنے وقت دیا الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابات کے وقت کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے آپ اسے کتنا خوش آئین دیکھتے ہیں بس ہونے چاہیے ہونے تو نوے دن میں چاہیے تھے لیکن چلیں ٹھیک ہے اب یہ ڈی لیمٹیشن اور اس سب چیزیں کی ہیں اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ورنہ میرا کراچی کے اور پاکستان کے شہری کے ایسی ایسے تو سب سے بڑا کلیم یہ ہے کہ کراچی انڈر کاؤنٹڈ ہے اور انڈر ریپیزنٹڈ ہے اس لیے کہ یہاں پر اگر ہماری صحیح عبادی ہوتی ساڑھتین پروڑ تو ہماری صوبائی سیٹیں بھی باسٹ پیسٹ ہوتیں اور قومی سیٹیں بھی بتیس تیس ہوتیں اور اسی طرح سینٹ میں ماری نمائندی کی زیادہ ہوتی لیکن ایسے حالات میں چیزیں ایک دوسرے سے جوڑ دی جاتی ہیں کہ پھر آپ اگر کہیں کہ یہ گنتی ٹھیک کرو تو کہیں گے آپ انتخاب آگے بڑھوانا چاہتے ہیں حالانکہ دونوں ہی کام حکومت اور حکمران تبقہ کر رہا ہوتا ہے وہرحال اس پورے ریجسٹرڈ احتجاج کے ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے لیکن صرف کرانا نہیں شفاف کرانا ووٹرلسٹرڈ ٹھیک کرنا اگر وہی کام ہوا جو کراچی کے مہر کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ملکر کیا تھا پیپس پارٹی سے تو پھر تو اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا تو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر تو ایسے الیکشن کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہے شفافیت نظر آنی چاہیے شفافیت بہت نہیں ہوتی ہے جو دعوے میں ہوتی ہے شفافیت کا آغاز صحیح حلقہ بندیوں سے ہوتا ہے ووٹرلسٹوں سے ہوتا ہے افسران کے تقرور سے ہوتا ہے آپ کن لوگوں کو افسر بنا رہے ہیں ریٹرننگ افسر اس سے ہوتا ہے اور اس سے ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم بلاول والی ڈیمانڈ نہیں کر رہے لیول پلینگ فیلڈ کی جس میں وہ چاہتے ہیں کہ رنگ بھی ان کی اور مقابلہ بھی ان کا اور آڈینس بھی ان کی اور اببہ کی تو حافظ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی یا ڈیمانڈ کرتی تھی ان کے مطابق تو وہ یہ تھا کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں جماعت اسلامی کی لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے آپ کے خیال میں پھر جماعت اسلامی کی لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ انتخابات وقت پر ہوں لیکن اس کے ساتھ شفافیت ہو یہ جو طاقت کی بنیاد سسٹم چل رہا ہے پورا یہاں پر پہلے اس کو تو پٹڑیں آپ اگر یہ عربوں روپے جو ہم سے لوٹے ہیں پیپلز پارٹی نے یا نون نے یا کسی نے بھی اور وہ عربوں روپے اس انتخاب میں اگر استعمال ہوں گے اور الیکشن کمیشن کا کوئی ذابطہ نہیں ہوگا کمزور کے اوپر ذابطہ اخلاق اپلائی ہوگا اور طاقتور لوگوں کا ساری طاقت چل رہی ہوگی تو پھر تو یہ مزاق ہے اور فراڈ ہیں اس لیے یہ جو سسٹم کے نام سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں اب نیب نے کیس